بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم آزین کرام ایک صاحب ہے شعباز فاروق یہ کا سوال ہے اناب نام رکھنا کیسا ہے کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں دیکھئے جو نام آپ نے پوچھا ہے اناب اناب یہ عربی زبان کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے تو عربی زبان میں اناب کے معنی دے رکھے ہیں مشک کے خوشبو کے مشک اور مشک کے معنی دے تو اناب کے معنی خوشبو کے آتے ہیں باقی یہ لفظ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے بہت سے لوگ قرآن کے اعتباس یہ نام رکھتے ہیں جیسے قُلْ اِنَّ اللَّهِ يُزِلُّ مَنْ يَشَعُوا وَيَهَدِي إِلَيْهِمْ مَنْ اَنَاب تو آیت آگئی وَنَّا اصل یہ لفظ ہے فعل ماضی کا سیغہ انابہ انابہ کے معنی آئیں گے اس شخص نے اللہ کی طرف رجوع کیا اس کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور ہدایت اس کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اناب انابہ فعل ماضی کا سیغہ ہے تو انابہ کے معنی آئیں گے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یا اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو اناب اگر عربی زبان کے طرف سے دیکھا جائے اناب تو اس کے معنی تو مشک کے آئیں گے اور انابہ فعل ماضی کا سیغہ اگر رکھا جائے اس کے معنی پھر آئیں گے اور اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو اناب نام رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے یہ نام میں کوئی خرابی نہیں ہے بلکل رکھ رہ سکتا ہے زیادہ بہتر ہمارے لئے ہے کہ ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام رکھیں صحابہ کے نام رکھ لیں جو نیک لوگ گزریں اور کے ناموں پر نام رکھیں اور بہتر ہے بہتر برکت ہوتا ہے باقی اناب نام بھی رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے فقط واللہ والم